آہ قمرینِ سروِ جانفِ ذا بلبل نے گل ان کو کہا قمرینِ سروِ جانفِ ذا حیرت نے جھنج لاکر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور آج کے اس جلسے کا مقصد ہے کہ رزقِ خدا رزقِ خدا کھایا کیا رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعالی کیا رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعالی کیا شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں محترم حضرات میں یارج کر رہا تھا کہ حضورِ والا کی تقریر الحمدللہ بڑی فکر انگیز اور بڑی درد انگیز ہوا کرتی ہے بلکہ بڑے بڑے اہلِ فساحت و بلاغت کو حضرت کی تقریر کے سامنے حضرت کی تقریر کے سامنے بڑے بڑے اہلِ فساحت و بلاغت کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں اور وہ بڑی خاموش مزاجی کے ساتھ بڑی خاموش مزاجی کے ساتھ موصوف کی تقریر کو بڑے غور سے چلتے ہیں آئیے نشار کے ساتھ کہ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے عمر بھر دامنِ مصطفیٰ چاہیے عمر بھر دامنِ مصطفیٰ چاہیے اور اہلِ کفر و ظلالت کو تھانہ بھون کہہ دیجئے سبحان اللہ اہلِ کفر و ظلالت کو تھانہ بھون اہلِ سنت کو احمد رضا چاہیے اہلِ سنت کو احمد رضا چاہیے یہنی اشار کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ علام مفتی شیخ سلمان ازہری صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ممبر نور پر جلوہ بار معزز و مقدر علماء کرام حاضرین اہلِ سنت و جمعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان و علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصعابه ذب الخیل والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فليحذر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او يصیبهم عذاب الیم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی لمین المتین المختار الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین عزیزانِ عرامِ وقار وحاضرینِ اجلاس قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوشت گزار کروں آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت آفتہ بے نبوت مہتاب رسالت ختم الرسول مولاِ کل ارواح نافدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرتے ہیں پڑھیں بلندہ واسد اللہم صلی علیہ سکتنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعالیه الكرام وابنه الكریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدن ابدا عزیزانِ عرامِ وقار مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہے اور آپ کو بھی تھنڈیوں کی یہ سخت راتیں جس میں رات کو عموماً لوگ اپنے بستر پر جلد چلے جانے کو بہتر سمجھتے ہیں اور رات کی تھنڈی ہواوں میں گرم رہنے کو پسند کرتے ہیں اس کے باوجود ان راتوں میں سے ایک رات آپ نے اس اجلاس میں بیٹھنے کو پسند کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس باتیں سننے کے لئے آپ یہاں جمع ہوئے یاد رکھیں اس کا بڑا عجر ہے تھنڈیوں کی راتوں میں صبح اٹھ کر جو فجر کے لئے جائے اس کے لئے حدیث پاک کی روشنے میں ایک جہاد کا ثواب ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رات کے یہ پہر جو تھنڈی ہوائیں لوگوں کو بے چین کر سکتی ہیں مگر جس کے اندر ایمان کی گرمی اور حرارت باقی ہے اسے دنیا کی تھنڈی متاثر نہیں کرتی اسی بنیاد پر آپ تمامی عذرات یہاں پر جمع بھی ہیں جس طرح سے موسموں کی سختیاں آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے میں نہیں روکتی میرا یہ یقین اور بجدان کہتا ہے رب تبارک و تعالی موت تک ہر آنے والے فتنوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا عزیزہ نگرام وقع قرآن عظیم کی ایک مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ رسول کی حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائے پلٹ آئیں ورنہ کیا ہوگا قرآن کہتا ہے تھارویں پارے کی آیت ہے سورہ نور کی آخری آیتیں ان تصیبہوں کتنا ان قریب وہ یہ بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ عَلِي یا تو پھر ایک دردناک عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے دو چیزوں میں سے ایک ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں یا تو پھر قوم فتنے میں پڑ جائے گی یا تو پھر ایک دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں آج یہ دونوں چیزوں میں ہم گرفتار ہیں بہت زیادہ فتنوں میں ہم ہی مبتلا ہیں اور کئی طرح کے عذابات میں ہم گرفتار ہیں عذاب کا مطلب آپ اگر یہ دماغ میں سوچ کر کے بیٹے ہوں کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں تو یہی عذاب ہے آسمان سے آگ کے گولے برسیں تو یہی عذاب ہے نہیں میرے عزیزو برکت کا اٹھ جانا یہ بھی بڑا عذاب ہے چہروں سے رونق کا ختم ہو جانا یہ عذاب ہے کفار و مشرقین کا ہمارے اوپر مسلط کر دیا جانا یہ بھی عذاب ہے ہماری اولاد کا نافرمان بن جانا یہ بھی عذاب ہے یہ تمام چیزیں عذابات میں سے ہیں لیکن یہ آئے کیوں اس کی دو ہی وجہ بتایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں آپ کو معلوم ہوگا جنگ احد کا وہ نقشہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کھینچ کے رکھتا ہوں تاریخ کی اوراک پلٹ کر کے دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے بدر میں روشن فتح اطافرمائی اور ایسی فتح کے جس کی کوئی مثال آج تک نہیں ملتی ادھر تین سو تیرہ نہتے صحابہ تھے جن کے پاس اسباب جنگ بھی نہیں تھے اور ادھر ہزار سے زیادہ کفار و مشرقین مگر باوجود اس کے اللہ حضرت و جل نے ایمان والوں کو غالب فرمایا ایمان والوں کو روشن فتح اطافرمائی لیکن مکہ کے کفار و مشرقین نے بدر میں حاصل ہوئی شکست کا بدلہ لینے کے لیے چندی دنوں کے بعد پھر سے تیاری کی اور جتنا اسباب تھا سب جمع کر کے وہ پھر سے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے شوال کی تاریخیں ہیں جب مدینہ تیبہ پر وہ حملہ آور ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا چلو مدینہ کا دفاع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے مکہ مکہ والے آئے تھے مدینہ تیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے خید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور مدینہ تیبہ کی آبادی سے باہر تشریف لائے جہاں آج مقام احد ہے احد بہار جہاں پر ہے یوں سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک سے روزہ اتھر سے تقریباً پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جہاں میدان احد آج بھی واقع ہے یہاں آنے کے بعد وہ مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات کو اب بھی دیکھ رہے ہیں اور بعد ہونے والے حالات کو بھی وہ ملاحظہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ دیکھا میدان احد میں اپنے صحابہ کی سفنے لگائی سامنے کفار و مشرقین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پچاس ایسے صحابہ جو تین اندازی میں ماہر تھے ان کو ایک اونچی ٹیلی پر کھڑا کیا ایک ٹیلہ تھا چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کا نام ہے جبل رومات وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے مشکل سے پانچ دس منٹ میں چڑھ سکتا ہے آدمی ایک چھوٹی سی پہاڑی اب یہاں توجہ چاہوں گا میں یہ کیوں ارز کر رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تین انداز صحابہ کو اس اونچی پہاڑی پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا تھا سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچاس تین انداز صحابہ کو کیوں کھڑا کیا تھا وہ حکمت اللہ کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں بات در حقیقت یہ تھی کہ وہ اونچی پہاڑی سے جنگ کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا زہر تی بات ہے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں پر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نیچے والے کو گھو سکتا ہے آس پاس کی چیزیں جلدی نظر نہ آئیں اوپر جو ہو دور تک کا نظر آتا ہے تو یہ لوکیشن جنگ کے اعتبار سے بہت ہی عالی تھا جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ کو نصب فرمایا کیونکہ کفار و مشرقین قریب آتے تو یہ تیر برسا دیتے اور وہ پیچھے پلٹ کر بھاگ جاتے ٹھیک ہے یہ پچاس تیر انداز صحابہ اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے اس جبل رومات پر کھڑے رہے جنگ کا آغاز ہوا اور تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ صحابہ جو نیچے موجود تھے انہوں نے کفار و مشرقین مکہ کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ان کے دانک کھٹے ہو گئے پھر انہیں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا یہاں تک کہ اپنے اسواب اپنے سامان اپنا بہت کچھ چھوڑ کر میدان میں کفار مکہ بھاگنے لگ گئے سب وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر مجھے بتائیے جب مد مقابل جب ہمارا حریر جب ہمارا دشمن میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتح مل گئی اور انہیں شکست ہو گئی یہی اعلان ہو گیا جنگ اہد میں کفار مکہ سامان جنگ سب چھوڑ کر بھاگ گئے اپنے اسواب اپنے مال و مطا چھوڑ کر بھاگے تو جو نیچے صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی اس لیے کہ مکہ کے کفار و مشرقین بھاگ گئے ہیں میدان چھوڑ کر اب سارے صحابہ مال و مطا سمیٹنے میں مصروف تھے تو اوپر جو کھڑے صحابہ تھے اوپر جو کھڑے صحابہ تھے جو چوٹی پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے ان صحابہ اکرام نے یہ ڈسکس شروع کر دیا ان میں آپس میں یہ بات ہونی شروع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے تک کیلئے ہمیں یہاں کھڑا کیا تھا جنگ ختم ہو چکی کفار مکہ بھاگ گئے اب ہمارا یہاں کھڑے ہونے کا کیا مطلب چلو اترو ہم بھی اترتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں پچاس تیر انداز جو صحابہ تھا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا نہیں تھا اس سے پہلے صحابہ نے آپس میں یہ بات شروع کر دی کہ جنگ تو ختم ہو گئی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تک میں نہ کہوں نہ اترنا حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے تک مت اترنا اب تو ہو گئی جنگ ختم تو صحابہ نے اجتہاد کیا لیکن اس کے باوجود اس میں سے چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہ جنگ ختم بھی ہو گئی تو بھی کوئی بات نہیں جب تک اللہ کے نبی نہ کہیں کہ ہم اپنی پوزیشن نہیں چھوڑے ہم یہی کھڑے رہے ہیں لیکن بہت سارے صحابہ اکثر صحابہ اپنا وہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوزیشن دی تھی وہ چھوڑ کر نیچے آئے آٹھ دس صحابہ باقی رہ گئے ہوں گے باقی سارے صحابہ نیچے اتر آئے نیچے آئے ان کی بھی یہ اجتہادی خطاتی جان موجھ کر کے نافرمانی نہیں تھی صحابہ توجہ چاؤں گا میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے چلاوں وہ صحابہ جان موجھ کر کے میرے نبی کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کے وہ اوپر سے نیچے آئے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا جو کفار مکہ بھاگے تھے ان میں سے خالد بن ولید بھی تھے ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے مکہ کے کفار و مشرقین کی طرف سے وہ صفحہ سالار بن کر آئے انہیں جنگ و جدال کے سارے جوہر معلوم تھے باریکیاں معلوم تھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کہ اوپر کا ٹیلا خالی پڑا ہوا ہے وہی تب سے زیادہ انہیں ارچن پیدا کر رہا تھا کفار مکہ کو یہ جبل رومات یہ اونچی چوٹی خالی ہو گئی صحابہ نیچے آئے تو خالی بن ولید نے اپنے انہی سپائیوں میں سے دو سو لوگوں کو جمع کیا اور پیچھے کی طرح سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگئے جبل رومات کے پیچھے سے اوپر جو آج دس صحابہ کڑے تھے انہوں نے مقابلہ کیا کیا لیکن کتنا کرتے وہ دو سو کی تعداد میں تھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے اور ادھر جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے میدان میں اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا صحابہ کو پتا نہیں تھا سنبھل نہیں پائے تھے بھی خبری نہیں ہو پائی تھی کہ ہوا کیا سنبھلنے سے پہلے پہلے خالی بن ولید نے اپنے ان جنگجووں کے ساتھ حملہ احطا کیا اور آوازیں زور سے نعرے لگنے شروع ہوئے تو اب جنگ کا منظر بدل گیا پیچھے سے یہ لوگ حملہ کیے اور جو بھاگے ہوئے کفار مکہ تھے وہ بھی پلٹ آئے وہ بھی پلٹ آئے تو ادھر سے بھی یہ پلٹ آئے اور پیچھے سے بھی بیچ میں مسلمان پس گئے صحابہ پس گئے ایسے کہ خالی بن ولید کی اس ہیلے سے اس حربے سے جنگی حربے سے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ستر صحابہ اکرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ستر صحابہ کی شہادت واقع ہو جس میں سیدنا امیر حمزہ ردوان اللہ تعالیٰ نو بھی ہیں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں عبداللہ بن جہش ردی اللہ تعالیٰ نو مجمعین یہ تمام صحابہ اکرام وہیں شہید ہوئے میدان اہد میں ستر صحابہ کا شہید ہونا معمولی بات ہے جنگِ بدر میں یہ لوگ صرف تین سو تیرہ تھے اور وہ لوگ ہزار سے زیادہ تھے اس کے باوجود جنگِ بدر میں صرف چودہ لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں میں سے لیکن یہاں جنگِ اہد میں ستر جانے گئی ستر صحابہ شہادت پا چکے تھے اور اس جنگ کا ایک بڑا بھاری نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ کفارِ مکہ اتنے جری ہو گئے بہادر ہو کر وہ آگے ایسے بڑھتے ہوئے آئے مسلمانوں کے خیموں میں یہاں تک کہ ایک کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے لوہے کی ٹوپی سے ایسے مارا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک بھی شہید ہو گئے لوہے کی ٹوپیاں پہلے پہنی جاتی تھی جنگ میں استعمال کی جاتی تھی ایک ظالم کافر میں وہ لوہے کی ٹوپی اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دے مارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک پر وہ لوہے کی ٹوپی کی تانت اندر داخل ہو گئی تھی بڑا بھاری نقصان یہ جنگ عہد میں صحابہ اکرام جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدلی جو آل رڑی جیت چکے تھے مالِ غریمت جمع کرنے تھے لیکن اس کے باوجود اچانک کفار مکہ کا حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام کی ستر شہادتیں ہوئی اور اس کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا پڑا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر صحابہ اہد پہاڑ میں آئے بڑے معاملات ہوئے میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں نحض آیت کریمہ مجھے اس کی تشریح ارز کرنی تھی اے میرے عزیز ہو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد جانتے ہیں یہ ستر صحابہ کی جو شہادتیں ہوئی جو جامع شہادت نوش کر گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دندان مبارک اس اہد پہ میدان میں شہید ہوئے اور کئی صحابہ دخمی ہوئے اتنا بڑا نقصان کس وجہ سے ہوا اتنا بڑا نقصان خسارہ کیوں ہوا مفسرین برماتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر کھڑا کیا تھا جبل رومات پر حضور نے کیا کہہ کر کے کھڑا کیا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا حضور کا حکم آنے سے پہلے وہ نیچے آ گئے صرف ان کی یہ اجتہادی خطا تھی جس کی وجہ سے ستر صحابہ جامع شہادت سوش کر گئے جنگ میں پورا پانسہ پلٹا فتح ہوئی تھی جنگ شکست میں بدلی اب اس واقعے سے اس حدیث پاک سے میں ارز کرتا ہوں میرے عزیزو اب اندازہ کرو صحابہ جان موچ کر کے نا فرمانی نہیں کرتے ہاشا وکلہ ان کے ذہن و دماغ میں بھی حضور کی نا فرمانی کرنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی اجتہادی خطا تھی جو چھوڑ کر کے نیچے آئے تھے لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا اٹھانا پڑا بڑے عظیم جلیل القدر صحابہ میں سے ستر صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے اب میں آگ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو اجتہادی ان کی خطا تھی اور یہاں آج پوزیشن یہ ہے ہماری ہم جان بوجھ کر کے حضور کی نا فرمانی کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز سے روکا تھا ہم اس سے رکنا نہیں چاہتے ہم جری ہو گئے ہمارے اندر جسارتیں بڑھ گئیں ہمتیں بڑھ گئیں نام لے واہیں ہم اپنے نبی ایک ہون ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن مخالفت آج قدم قدم پر نظر آ رہی مجھے اندازہ ہوتا ہے میرے عزیزو وہاں جنگ اہد میں اللہ تعالی نے ستر صحابہ اکرام کو جو آزمائش میں ڈالا حضور کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے بظاہر مخالفت حالانکہ حقیقت میں وہ مخالفت نہیں تھی اور اندازہ کرو وہ صحابہ اکرام کو اتنی بڑی آسمائش میں اللہ تعالی ڈالا تو آج یہ امت جو حضور کو جان بوجھ کر کے نافرمانی میں اپنے آپ نے مفتلا ہے حضور کی نافرمانی میں تو پھر یہ فلسطین میں قتل عام یوں ہی نہیں ہو رہا ملک شام میں قتل عام یوں ہی نہیں ہو رہا ہر جگہ پر آج ہمارے لاکھوں کی جانیں جو جاری ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے یہ ہماری اپنی مخالفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت کرتے جاؤ گے قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا نَمْرِهِ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی ان کے حکم کی مخالفت کرے گا ان تصیبہم فتنہ کہ ان قریب اسے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا او یصیبہم عذابن علی یا تو پھر انہیں دردناک عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اپنے گریبان میں جانت کر دیکھیں اے میرے عزیزوں کیا آج ہم کتنوں میں مبتلا نہیں ہیں کیا آج ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہیں اور اگر ہیں تو پھر ہم سب کو کسی اور کے کہنے سے پہلے ہی اپنے دل کے اندر یہ اہد کرنا ہوگا کہ میں نے اب تک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والی زندگی کو اپنا رکھا ہے اسے بہت جلدی باوفا غلام بن جاؤں وفادار رسول بن جاؤں آج ہمارے نوجوانوں میں سے خاص طور پر میں ایک چیز ضرور آپ سب سے شیر کروں گا کہ دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے صرف دنیا کو ایک ہی خوف ہے جیسے اقبال نے کہا تھا روحِ عرب کو دیکھ کر عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لگا یعنی آگر عربوں میں انگریزی خیالات آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اسلام نکل گیا مسلمانوں کے اندر عجمی خیالات عجمی خیالات سے مراد موڈرن کلچر ڈال دو روحِ اسلام و ایٹی نکل جائے گی اور پوری دنیا نے منظم پلاننگ کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی ہیں میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں جو منصوبہ بندی ہوتی ہے حیرت ہوئی میرے پڑھنے کے زمانے میں جامعہ ازار مصر میں ایک کتاب ہاتھ میں آئی تھی جس میں ایک بڑے مفکر ہیں عرب کے انہوں نے لکھا کہ یہودیوں کے جو بڑے حاخام ہوتے ہیں ان کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی باز آفتہ میٹنگ ہوتی ہے دیر دیر سو سال دو دو سو سال بعد کی محصر پلاننگ کرتے ہیں یعنی آج سے سو سال بعد اس کا امپلیمنٹ ہوگا ابھی سے کام شروع کر دو اس میں سے ایک بڑا حکیم ہے یہودی عالم ہے اس سے یہودیوں نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بے حیاء نہیں ہو پاتی ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن مسلمان عورتیں بہ حیاء ہوتی یہ جلدی بے پردہ نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے ہم نے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لئے بہت سارے کام کیے لیکن ان کی عورتیں باہر اور یعنیت میں ننگی نہیں ہو پاتی آج سے دیر سو سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں تقریباً آج سے دیر سو سال پہلے ایک یہودی حکیم سے یہ سوال ہوا اس نے کہا میں تمہیں اس کی حکمت بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچپن سے بچیوں کے لباس مکمل پہنائے جاتے ہیں بچیوں کو الگ تربیت کے انداز میں ڈھالا جاتا ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں جس طرح کہ وہ لباس پہنتا ہے جوانی میں بھی ویسی پہننے لگتا ہے میں آپ کو ایک مثال بتا دوں آپ اگر بچپن سے آدھے کپڑے پہننے کے شوقین ہوں تو جوانی میں آدھے کپڑے پہننے میں کوئی آر شرم محسوس نہیں ہوتی ہاں اگر آپ پھل کپڑے پہنتے ہیں اور لباس آپ کا پورا ڈھکا ہوا ہے اچانک اگر کوئی آپ کو آدھے کپڑے پہننے کے لئے کہے پہن کر کے بازار میں آؤ آپ کو خود فطرتن ہیا محسوس ہو انسانی فطرت ہے یہ شرم آتی ہے یہ قیفیت عورتوں میں ہم سے زیادہ ہے وہ بچیاں جو ہمارے گھروں میں پلی بڑی جن کے دوپٹے ہم نے بچپن سے سنبھال رکھے تھے مائیں بار بار ان کے آنچل کی طرف دیکھتی تھی کہ بیٹا بال اندر کر لے مردوں کے سامنے چہرہ چھپا کر کے جا یہ سب جو ہمارے ہاں تربیت ہی ہوا کرتی تھی اس کا اثر یہ ہوتا کہ بچی چھوٹے سے یہ تربیت میں ہے اور جب وہ بالک ہو جاتی تو حیاء کا ستر حصہ اور بڑھ جاتا تھا اس کے اندر ستر حصہ حیاء کے اور زیادہ آتے ہیں یہاں تک کہ اب جوانی میں اس خاتون کو اس دوشیتا کو ہماری اس نوجوان بچی کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی بلکہ وہ خود ہی چہرے چھپا لیا کرتی خود ہی اپنے دوپٹے سبا لیا کرتی اپنے سینے کو خاص طور پر عورتیں اس طرح سے چھپاتی کہ کسی کی نظر دور دور سے بھی نہ پڑے یہ بچپن سے تربیت دینے کا اثر ہوتا تھا اس یہودی حکیم نے کہا یہ انسانی پترت ہے میاں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچیوں کی تربیت بچپن سے چھوٹی عمر سے ہی پورے مکمل حیاء کے ماحول میں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی جوانی میں اگر ان کے دوپٹے کھیچو گے تو وہ نہیں دیں گی وہ جب جوان ہو جائیں تم انہیں اگر ننگا کرنے کی کوشش کرو گے کوئی بھی مسلمان بچی جوانی کے عمر میں ننگی ہونا پسند نہیں کرے گی کیونکہ بچپن سے اسے انہوں نے پہنایا ہے اس لیے میری اگر مانتے ہو تو سنو کہ بچیوں کے ہی کپڑے ایسے بناو اسے فیشن میں ایسے لاؤ کہ کسی کو حساس تک نہ ہو آدھے آدھے کپڑوں کا فیشن بناو تاکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر آدھا آدھا پہننے لگیں تو پھر جوانی میں تم اگر ان کو ننگا بھی کرو گے تو انہیں شرم محسوس نہیں ہوگی ان کی حیاء ختم ہو چکی ہوگی آپ سے دیر تو سال پہلے کی پلانی کتاب میں پڑھنے کے بعد میں شوق ہو کر رہ گیا کہ آج حقیقت ہے میرے عزیزو میں خود مارکٹ میں جا کر اپنی بچیوں کے لیے بھی کپڑے ڈھونڈتا ہوں تو ہماری بچیوں کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملتے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بچیوں پر پردہ فرض نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بچی ہے ابھی ابھی چاہ آپ نے اس کو بھرکہ پہنانا شروع کر دیا ابھی چاہ آپ اس کو بڑی بنا کر کے رکھ دیو میں کہتا ہوں نا ٹھیک ہے میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ بچیوں پر پردہ فرض نہیں لیکن جس طرح کہ انہیں ہم کپڑے پہنا رہے ہیں انجانے میں ہم ان کو کسی اور فطرت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان کی حیاء ختم ہو رہی ہے ان کی حیاء ختم کر دی جاتی ہے شرم ختم کر دی جاتی ہے اور اسی وجہ آج ایک سروے کر کے دیکھ لینا آپ میری بات کا ایٹیم نہ ہو ان نوجوان بچیوں کے پاس جاؤ جو آج بھی پردے میں ہیں اور اپنے آنچلوں کی حفاظت کرتی ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان کو بچپن سے پہنایا گیا بچپن سے پہنایا گیا اور وہ بچیاں جو بازار میں ننگی چلی آئیں دیکھ لینا کہ ان کے ماباپ نے بچپن سے انہیں آدھا رکھا ہے بچپن سے میرے عزیزو یہ تربیت کا اثر بڑا گہرا پڑتا ہے اور ہم یہ فیشن سمجھ کر کے پہنانے لگے اپنے بچیوں کو مارکٹ میں جا کر خب سے پہلے پوچھتے ہیں لیٹس کپڑے کون سے آئے وہ ہماری بچی کو چاہیے جو ابھی نیا اترا ہوا فیشن ہے وہ دے دو وہ نئے نئے فیشن آپ کے سامنے دکھاتا رہے جائے گا دکان والا آپ کو ایسا لگتا ہے میں اپنی بچی کو کرنٹ پوزیشن پر جو فیشن چل رہا ہے میں وہ پہنا رہا ہوں عزیزہ نے گرا بھی اسی فیشن کے دھوکے میں ہم کسی اور کی سازش کے شکار ہوں گئے کسی اور کے جال میں پھس گئے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بہت دور کی پلاننگ میں شکنجے میں پھس گئے ہیں اے میرے عزیزوں اس طرح ایک دو نہیں ہزاروں منصوبے ہمارے ساتھ ہو چکے آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اسلام جس کے سینے میں محفوظ ہے آج آپ کی بھی بات میں کہہ رہا ہوں ایمان اگر آپ کے قلب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آمنہ سامنا کرنا نہیں پسند کر کر کوئی بھی طاقت کیونکہ ایمان کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روح کفار و مشرقین کے دلوں پر ڈال رکھتا ہے وہ ہزار بکواس کریں لیکن سامنے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ اس کے لیے ساری دنیا نے یہی منصوبہ بندیاں کی کہ ان سے مقابلہ مشکل ہے ان کو ایسے توڑوں کے اخلاق کی جنگ ان کے ساتھ لڑی جائے آمال کی جنگ ایسی لڑی جائے کہ ان کو ایمان اسلام ہم ساری غیرتیں ختم کر دی جائیں ان کے اندر سے حیاء نکال دی جائے تو پھر ان کے بعد ان کو ویسی مردہ کر دیا جائے ایک میں دو مثالیں بتاتا ہوں آپ آپ کے ہاتھ میں چاکو تھی چھرا تھا تلوار تھی کسی پر آپ نے اٹیک کر دیا توجہ جاؤں گا حملہ کر دیا مار دیا کیس بنے گا کی نہیں مردے مرڈر کیس بنے گا آپ قتل کر دیا آپ نے تلوار سے کسی کو مارا بندوق سے کسی کو مارا سامنے والا مر گیا آپ مرڈر کیس میں جائیں گے اور قاتل ہیں آپ لیکن قتل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے چاکو کا استعمال نہیں کیا تلوار کا استعمال نہیں کیا بندوق کا استعمال نہیں کیا اس کے ساتھ دوستی کر لیا اور دوستی کر کے روزانہ اس کو میں گولیوں کے راستے سے یا کسی کھانے کے راستے سے تھوڑا تھوڑا زہر دیتا چلا گیا تھوڑا تھوڑا زہر سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں ایک تھال میں وہ بندہ کھوکلا ہو گیا ہڈیاں کمزور جسم چلنے کی طاقت نہیں کھانے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتے چلے گئے اس کو گولیاں ایسی کھلاتے چلے گئے کمزور ہو گیا ایک تھال کے بعد مر گیا آپ کا مقصد بھی ہو گیا اس کو ماننا تھا مر گیا لیکن کیس بھی نہیں بنتا اسی چیز بنتا ہے کب پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ کس نے مارا ساری دنیا تو یہی کہے گی بیمار تھا بیچارہ مر گیا بہت کمزور ہو گیا تھا بیچارہ مر گیا لوگوں کو یہ ماصر پلاننگ مالو بھی نہیں ہوتی میرے عزیزو یہی موت ہمیں ماری جاری جاری ہم اسی پلاننگ کے شکار ہو رہے ہیں آج تمہارے ساتھ ڈائریکٹ تلوار اٹھانا بندوق اٹھانا ختم کر دینا دنیا جانتی ہے بڑے مسئلے ہیں اس میں ہم قاتل سمجھے جائیں گے ان کو ایسے مارو کہ پتہ ہی نہ چلے دنیا کو کئی ایسی چیزیں ہمارے اندر ڈال کر عادتوں میں شامل کر دیا گیا آج آپ دیکھیں شراب کے بازابتہ لائسنس دیے جاتے ہیں بہت سارے نشے کی چیزیں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے میں کرناٹک کا ہمارا ایک شہر ہبلی یہاں دو تین دن کی قیام پر تھا کہ ایک صاحب آئے ایک حاجی صاحب آئے بزرگ ہیں عمر ان کی ستر سال کے قریب ہے ہاتھ پکڑ کر کے وہ رونے لگے کہا کہ حضرت میرے پوتے کے لئے دعا کر دیجی میرا پوتا بگڑ گیا ہے بہت نشا کر رہا ہے اتنا نشا کر رہا ہے وہ قابون نہیں آ رہا ہے اور کیسے اللہ اکبر وہ نشے میں نے پہلی بار سنے وہ ساری چیزیں کہا ایسے اس طریقے سے نشا کرتا ہے اس طریقے سے نشا کرتا ہے اور اگر جس وقت ہمیں معلوم پڑا کہ نشا کر رہا ہے ہم نے دروازے میں اس کو بند کیا ہاتھ کٹ لیتا ہے چاکو سے بلیڈ سے کسی بھی چیز سے اپنے بدن کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے ان کا درد دیکھا نہیں گیا میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں سب سے بڑے حیرت کی بات جس پوتے کی وہ شکایت لے کر کے آئے تھے میں نے کہا کیا عمر ہے اس کی کہا حضرت ابھی اس کی نو سال کی عمر ہے نو سال کی عمر ہے میں کہا نو سال کی عمر نشا ایتا کر رہا ہے کہاں سے ہم تو سوچتے تھے کہ نوجوانی میں سنگت بری ہو جاتی ہے عباش قسم کے لڑکے ملتے ہیں اور بہت سکا جاتے ہیں یہ نو سال کے بچے کو کہاں سے نشے کی چیزیں مل رہی ہیں تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو چلے میرا بوتا جس سکول میں پڑتا ہے اس سکول میں لے جاؤں گا سارا نشا اس سکول میں بکتا ہے ہر طرح کے نشے سکول میں موجود ہیں یہ میرے عزیزوں کوئی لطیبہ نہیں سنا رہا ہوں کوئی پرانے زمانے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آج جو موجود ہے حالات ایسے ہی کچھ حالات ممبئی کے بھی ہیں منسپلٹی سکول میں نوی میں جانے والے دسوی میں جانے والے بچے نشہ کی عادی بنے ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں آخر ان سب کو نشہ کرتے ہوئے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے غیور افراد دیکھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی معلوم ہے حکومت کو بھی معلوم ہے لیکن صرف اس لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ مر رہا ہے دھیرے دھیرے مری جائے ہم کسی اور کی سازش کے شکار ہیں میرے عزیزوں ہمارے بچے آج یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انجوائیمنٹ ہے دنیا میں جینے کے طریقے ہیں ہم بھی کر کے دیکھ لیں گے اے میرے عزیزوں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امانت اپنے جسم کا ہلکہ سابی کھرو جائے تمہارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ نے حضور کی صفت میں بیان فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہیم عنیتم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس رسول کو گھوارا نہیں ہے حضور کو تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف سے اے میرے عزیزوں میں آپ کو اگر مثال بتاؤں تین صحابہ حضور کی حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کہ قسمیں کھا رہے تھے کیا قسم کھا رہے تھے حضور رات بھر کھڑے ہوتے ہیں تو ان تین صحابہ نے یہ قسم کھائی ایک صحابی نے کہا حضور تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں مالک جنت ہیں پھر بھی وہ رات بھر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے ایک صحابی نے کہا دن میں بھی روزہ رکھوں گا رات میں بھی روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی کسی عورت کو چھونگا نہیں مکمل اللہ کے لئے اعتقاف میں بیٹھ جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی باتیں اپنے حجرے انور میں سن رہے تھے باہر تشریف لائے باہر آگئے پوچھا کون ہے تم میں سے جو یہ کہہ رہے تھے ان صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ قسم اٹھائی تھی یا رسول اللہ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد آدھا اس چیز سے آدھار رات آدھا عصدہ آرام کرو اور آدھار عصدہ عبادت میں گزارو یہ میری سنت ہے اور عصدار بھی کرو روزہ بھی رکھو ایک دن کھاؤ پیو ایک دن روزہ رکھو اگر عبادت زیادہ کرتے ہیں عورتوں کے بعد بھی جاؤ اور پھر اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہو یہ میری سنت ہے اور اس کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا فرما دے انہا علیہ کا جسم کا حق پنہ بے شک تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے یہاں سے ایک محدث نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تشریح کی کہ نماز پڑھنے کی تو صحابی نے قسم کھائی تھی رات بھر کھڑے ہو کر کہ میں نماز پڑھوں گا برا کیا کیا تھا کوئی برا کا میں رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور منع کیا کہ قسم توڑو رات بھر کھڑے مت ہونا اس محدث نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے رات بھر اگر یہ صحابی کھڑے ہو جائیں تو ان کے تانگوں میں کمزوری آئے کہیں یہ گر گئے تو حضور کو تکلیل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس لئے آپ نے منع جانتے ہو میرے عزیزو جب حضور نے رات بھر عبادت کرنے کو منع کیا کہ تمہارا جسم کمدور نہ ہو جائے تو پھر وہ لوگ جو نشہ کے عادی ہیں نشہ کر کر کے اپنے جسم کو کھوکلا کرتے ہیں انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوئی کتنی عزیزو پہنچائی ہوئی کتنا ٹھیف پہنچائی ہوئی آپ یہ سوچتے ہیں میری زبان ہے میرا موہ ہے میں جو چباؤں آپ کو اس سے کیا غرط نشہ میں کر رہا ہوں میری زندگی نہ یہ کون کہا کہ تمہاری زندگی ہے تمہارا کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے جانتے آپ شریعت میں آپ نے آج تک کبھی یہ سوال کیا کہ سوسائیڈ کرنا اسلام میں حرام کیوں ہے سوسائیڈ کرنا آتمہ ہتیا کرنا پھانسی لگا کر کے مر جانا اسلام میں حرام ہے خودکشی کرنا حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا سیدھے جہنم میں جائے گا کیوں بھائی میری زندگی ہے مجھے جب میں تھک کے آتے مر جاؤں ہونا تو یہی چاہیے نا میری چیزیں خریدی ہوئی جب میں چاہوں اس سے استعمال کروں جب چاہوں توڑ کر کے ختم کر دوں کوئی کچھ کہے گا لیکن آپ کو اسلام نے حرام کیوں کہا آپ کی زندگی آپ پھانسی لگا کے مر نہیں سکتے اس کی وجہ جانتے ہوں میرے عزیزوں اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ مائک ہے میں یہاں بیٹھاؤں اگر یہ مائک میرا ہو تو میں اس کو جتنا چاہے بینڈ کر دوں کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا میں اس کو توڑوں پھوڑوں کچھ بھی کروں ان کا ہے وہ جو کچھ کرنا ہے لیکن صاحب یہاں ان صاحب دوسروں کا تھا اور میں آ کر کے اس کو توڑنے لگا تو جس کا ہے وہ تو سب سے پہلے بگڑ جائے گا اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے وہ دوسرے کا سامان کے ساتھ بات معقول ہے یہی آپ بھی کہیں گے کہ یہ دوسرے کا سامان ہے آپ کیوں بینڈ کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں توڑ رہے ہیں میرے عزیزوں یہی لوجک ہے ہم کو آدمہ حجہ کرنے کی اجازت سوسائٹ کرنے کی اجازت صرف اس لیے نہیں ہے کہ جسم کا کوئی پارٹ ہم اس کے مالک ہے ہی نہیں سب اللہ اس کا مالک ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں جسم دیا آنکھ ہماری اس کی ملکیت ہے زبان اس کی ملکیت ہے ہاتھ اس کی ملکیت ہے ہمارا پیر اس کی ملکیت میں ہے ہمارا ہر حصہ عز جسم کا اس کی ملکیت میں ہے اب اللہ کی ملکیت میں یہ چیزیں مالک وہ ہے اور اس کی رضا کے بغیر اگر ہم اس کو توڑ پھوڑ کریں گے قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ثم لا تسعلن یومئذن عن النعیم قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر حد نعمت کے بارے میں ضرور پوچھوں جاؤں ضرور سوال کیا جائے گا تمہیں کہ یہ چیزیں تم نے کہاں کہاں استعمال کی کیوں؟ اللہ تعالی کی امانت تھی اس نے دیا تھا اس لئے میرے عزیزوں جس نے نشہ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا یاد رکھیں اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیا ہے اگر اس کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے کوئی بھی حصہ جسم کا ڈیمیج ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے رب تعالی کی بڑی خیانت کی ہے اگر تمہارے پھیپڑے خراب ہوئے اگر تمہارے لنگز خراب ہوئے اگر تمہارے بلڈ میں کوئی خرابی آئی تمہارے نشہ کی وجہ سے تو یاد رکھو سوسائیڈ کرنے والے کا جو جرم ہے اسی جرم میں تمہیں گرفتار کیا جائے قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تمہارا سانی تم نے کیسے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا تم نے کیسے اس کو یہ سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں اپنے جسم کے ساتھ کروں گا اب سنیے میرے عزیزوں آج اللہ رب العزت نے آپ کو اقل سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی قرآن کی اگر تلاوت کرتے ہوں تو چند آیتیں آپ اسے سن لیں اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اس کا ایک دستور ہے فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِعُوا بِمَا عُوْتُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے بھول جائیں مجھ کو توجہ جب بندے بھول جائیں جو کچھ بھی میں نے انعامات دیا تھا جو کچھ نعمتیں دیا تھا بھول جائیں تو میں ان پر ساری خوشیوں کے دروازے کھول لیتا ہوں خوب خوش ہو جاؤ جاؤ جتنی خوشیاں تمہیں دینی ہیں سب کھول دی جاتی کب جب بندہ نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے تو خوشیوں کے دروازے کھول لیتے ہیں آپ کا ذہن تو کہہ رہا ہوگا یہ کیسے جرم کرنے والے کی پکڑ ہونا چاہیے اسے تو قید میں ڈالنا چاہیے نہیں رب تعالیٰ کا نظام ایسا ہے جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں مولا فرماتا ہے ہم سارے دروازے کھول دیتے ہی کہ وہ خوب خوش ہو جائے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَا پھر اچانک ایک دن میں پکڑ کرتا ہوں اچانک ہم پکڑ کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ پھر وہ دیکھتے رہ جائیں کوئی دنیا کی طاقت انہیں چھوڑا نہ سکی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِی بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بہت سخت ہے عزیدہ نگرہ میں وقار ہم نے ایسے سارے اپنے حالات میں اپنے تجربات میں اپنے مشاہدات میں دیکھے ہیں جن لوگوں کو اپنی زندگی کی حیثیت معلوم نہیں جو اپنی قدر و قیمت چاندتے نہیں ان لوگوں کے جنازے بھی ہم نے دیکھے ہیں ہماری مسجد کی قریب کئی سالوں پہلے کی بات چار پانک سال پہلے ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک خاتون تھی وہ ہمیں کچھ دودھ وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی رمضان کا موقع تھا ایک دن ان کے گھر سے سامنے ہی گھر تھا مجھ سے کہا گیا کہ گھر میں ایک بچہ بیمار ہے آپ اسے دیکھنے کے لئے آئے بات در حقیقت یہ تھی کہ وہ گھٹکہ کا عادی تھا نشاہ اتنا کرتا تھا ماں روتی بڑھتی تھی کس لئے روتی ہے ماں کس لئے روتی ہے صرف اس لئے کہ تمہارا درد اسے دیکھا نہیں جاتا تمہارا درد اب اندازہ کرو جب اپنی ماں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی ماں بہت سمجھاتی رہی ایک بار میرے ذریعے سے اس کو سمجھایا میں نے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا کڑیل جوانی تھی پچیس سال کی عمر کون سی جوانی پچیس سے چھبیس سال کی عمر شادی ہو چکی دو سال کی بچی تھی اچانک ایسا ہوا کہ ماؤت کینسر ہوا مو کا کینسر ہوا یہ خبر مجھے دوسرے رمضان میں پتا چلی ماؤت کینسر ایسا کہ اس کو لے جائے گیا ہسپٹل میں اور پھر کینسر کا علاج تو جانتے ہیں آپ یہ برائے تسلی ہوتا ہے کوئی علاج نہیں ہوتا بس سامنے والے وہ ٹھنڈا کرنے کے لئے ڈاکٹر اسے کبھی کیمو تھیراپی کے ذریعے کبھی ریڈیشن کے ذریعے بس جلاتے رہ جاتے ہیں درد دیتے رہ جاتے ہیں باقی اس کا کوئی علاج نہیں دوسرا سال تھا جب وہ پچیس سالہ نوجوان گھر میں لائے گیا اس گھر سے اکینا لڑکا تھا ماں ایسی کمزور تھی اللہ اکبر کام کاج کرنے والی خوشحال گھرانے کی ماں اچانک اپنے بیٹے کی اس حالت پر ایسی نیڈھال ہو گئی تھی پھر مجھے پیغام بھیجا کئی دنوں کے بعد اس کے گھر گیا آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے چادر اڑایا ہو گا انہوں جوان سویا تھا اور اس کی ماں کہتی تھی کہ بس آپ دعا کا پڑھ کر کے کچھ پھوک دیں ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے چند ہی دن رہ گئے ڈاکٹر نے کہا ہے گھر لے جاؤ تو چہرے سے جب چادر ہٹائی گئی ایسی خوفناک شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ آدھا چہرہ پورا اندر کو جا چکا تھا یعنی ایدھر کا جبڑا پوری نانکھ تک کو پہنچا تھا اور یہاں چہرہ چھپا کر کے رکھا گیا ہے ایدھر نہ دانت ہے نہ چہرہ یہ پورا ایسے کہ جیسے کسی نے مکہ مارا ہو اور اندر چہرہ گھس گیا یہ پورا اتنا ڈاکٹروں نے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جیسی ہی دیکھا میرے جسم میں کپ کپی تاریخ ہو گئی ایک راشہ سا تاریخ ہوا چہرے کو بند کیا چند دن نہیں گزرے تھے آٹھ دن کے بعد پھر اس نوجوان کا جنازہ ہماری مسجد کے سامنے انتیار کھڑا تھا جنازہ لایا گیا تھا موت تو ہو گئی اپنے پیچھے ایک دو سال کی بچی کو تڑپتا چھوڑا ہے جوان ایک بیوہ کو چھوڑا ہے کئی زندگیوں کے ساتھ اس نے کھلوار کیا ماں بیوہ جو اپنے بچے کو خون پسینے سے کما کر جوان کر چکی تھی شوہر پہلے سے نہیں تھا میں یہ سوچتا ہوں ایک نوجوان بری سنگت میں آ کر یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی ہے میں عائش کرلوں اے نادان تجھے معلوم نہیں تیرے پیچھے کتنے لوگ تڑپتے ہیں تیرے گھر کی جوان عورت وہ روزانہ تیرے بگڑنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی بیٹی ہے تیری ماں تیرے لیے آنچل پھیلایا کرتی ہے تیرے چھوٹے بچے آپ وہ نوجوان کا جنادہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گیا بچی جو چھوٹی بلک بلک کر کے رو رہی تھی اس کی طرف دیکھ کر کے مجھے بار باری احساس ہوتا تھا کہ اس نوجوان نے آخر اس کو کس کے بھرو سے چھوڑا اپنی بریوی کو اپنی ماں سوائے اس کے مرد کوئی نہیں تھا گھر میں ایسے نوجوان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کی خوب سے خوب حفاظت کرے تاکہ ان کو اللہ اس کو اللہ نے ان کے اوپر حاکم بنا کر بیجا ہے اللہ تعالی نے اس کو اس گھر کا آج بنایا تھا اور اس نے اپنی زندگی کو ایسا سکوائل کیا ایسا برباد کیا کہ ڈھلتی جوانی میں خبرستان کو چل پڑا ہے میرے عزیزوں کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کیا یہی جینے کا مقصد ہے اور یہ رب تعالی کی جم پکڑ ہوتی ہے تو مولا تعالی کی اس پکڑ سے پھر تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا مجھے ایسے کئی تجربات ہیں کئی مشاہدات ہیں اگر یقین نہیں ہوتا میں ان بچوں سے آج مخاطب ہوں جن سے نشاج نہیں چھوٹتا جو چاہتے ہیں آؤ اگر آپ کے اورنگاباد میں کوئی ایسا ہسپیٹل ہو تو میرے ساتھ چلو میں تتیام یا علماء کے چلو چلو بیماروں کو ایک بار دیکھ کر کہاتے ہیں آج بستر پر آپ کو کبھی اتفاق نہیں ہوتا آج صبح اٹھے کھائے دن بھر عائش کی اور رات میں کھا کر آرام سے سو لیے آپ کو احساس نہیں کہ کئی بستروں پر تڑپ رہے آج موت کی بھی مانگ کے موت نہیں ملتی یہ عادت بھی ہونا چاہیے تیمار داری عیادت حضور کی سنت ہے کیوں جانتے ہیں آپ میری خود کی میں آپ کو بتاؤں ہماری عادت ہر میلاج شریف پر ہم کچھ نوجوانوں کو لے کر میں خود ہاؤسپٹل کا دورہ کرتا تھا دکھا بھی کے لیے نہیں ہمارا کوئی سیاسی پلات فارم نہیں ہے کہ ہم بیماروں کو چند فروٹ پکڑا کر اپنا نام کمائیں محل میرا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ان نوجوانوں کو لے کر ان بیماروں کے پاس گزر آؤ دیکھتے ہیں کئی سڑے گلے ہوئے بیمار پڑے رہتے ہیں سڑے ہوئے کسی کا پیر کر گیا ہے کسی کا ہاتھ سڑا ہے کسی کا مو سڑا ہوا ہے ان کے پاس گزرتے صرف ہاتھ رکھتے بلک کر رونے رکھتے میں نوجوان بچوں کو کہتا بیماروں کے پاس آنے کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیئے در جاؤ رب تعالیٰ سے آج جو تمہیں صحت دیا ہے مولا اس حالت میں لانے کو مولا کو ایک منٹ بھی نہیں لے جو اس حالت میں نیچے آئے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار قیامت کے دن ایک بار بار ندائی ایک بار بار ندائی آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے اور پھر خدا خود قرماتا للہ الواحد القحار ایک قہار خدا کی آج سلطنت ہے ایک قہار بادشاہ کی آج حکومت ہے اے میرے عزیزوں اس کا جب قہر ہوتا ہے اس کی جب پکر ہوتی ہے تو پھر ماں و شما کیا میں آپ کو ایک مثال بتاتا اولیاء انبیاء سارے محبوبین ایک طرف بغداد مقدس میں بغداد میں تاریخ ہواں کی رئی ہے بڑے بڑے اولیاء کاملین رہے ہیں حلاقو کا نام سنا ہوگا آپ نے حلاقو بادشاہ گزرا ہے تتاریوں کے زمانے میں یہ مسلمانوں کے کٹر ترین دشمن تھے جہاں پر بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا قتل کیا یہ حلاقو وہ بادشاہ ہے جس نے بغداد میں اتنا خون بہایا تھا کہ گھوڑے کی ٹاپ پوری خون سے رنگ گئی تھی دریائے دجلہ لال ہو چکا تھا مسلمانوں کے خون سے اور اس نے مسلمانوں کی کھوپڑی سے ایک مینار بنایا یہ بغداد پر حملہ کیا تھا لیکن میں آپ کو تاریخ کے اورات پلٹ کر بتا دوں بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے حلاقو بادشاہ اپنے پورے فوجیوں سمیت وہ پوری دنیا پر چڑھائی کر رہا تھا جہاں جاتا تھا حملہ کر کے اس پورے ملک کو اپنے انڈر میں کر بغداد حملہ کرنے کی غرض سے نکلا تب بغداد نے وہ کافی دور پڑاؤ کیا اپنے فوجیوں کے ساتھ اور پھر اپنے دو سپاہیوں کو بھیجا جاؤ شہر دیکھ کر کے آؤ لوکیشن کیسا کیسا ہے توجہ جاؤں گا حملہ کرنے والی ہر جماعت شہر کے سارے مقامات کو دیکھ لیتی ہے پہلے اس بادشاہ نے بھیجا اپنے دو سپاہیوں بغداد دیکھ کر کیا ہو کیسا ہے اب بغداد میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ حلاقو آیا ہے اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا آیا بڑا ایک لشکر لے کر بغداد پر چڑھائی کرنے کے لئے آیا تو سارے لوگ سہم گئے ڈر گئے انہیں معلوم تھا کہ حلاقو نے جہاں بھی حملے کیے ہیں قتل و غارت خون فساد کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو تمام بغداد کے بڑے بڑے لوگ ایک اللہ کے ولی تھے اس زمانے میں حضرت محمد جام رضی اللہ تعالی ان کے پاس حاضر ہو وہ بزرگ اللہ تعالی کے ولی وضو فرمار رہے تھے سارے لوگ دورتے بھی آئے کہا حضور آپ کو خبر ہے بغداد پر حملہ ہونے جار رہا حلاقو بادشا آپ نے پورے لشکریوں کے ساتھ آیا ہے کہا کیا چاہت ہو کہا اس کے دو سپائی بغداد کا معاینہ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ بچا لیں آپ نے یوں کھٹوری اٹھا کر پلٹ رہو روایت میں یہ ہے کہ وہ دو سپائی آئے دھونٹ دے رہ گئے انہیں بغداد کئی نظری نہیں آئے پورا چٹیل میدان ان کو دیکھتا تھا وہ پلٹ کر کے حلاقوں کے پاس آئے بچا کہا ہم تو بغداد دھون دھون کا تھک کہیں شہر ملتا ہی نہیں بچا نے کہا شہر کی روشنی مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے تمہیں کیسے نظر نہیں آئے تم جھوٹے ہو یا بکے دونوں کو قتل کر نکل کر کے آئے اب بغداد کو اہل بغداد کو بغداد والوں کو پھر سے خبر ہوئی کہ بادشاہ نے آج دو وزیروں کو بھیجا سب دورتے دورتے پھر حضرت محمد جام رمط اللہ لے کے پاس آئے کہا کہ حضور کل تو آپ نے بچا لیا اور آج اس کے وزیر آئے وہیں بغداد کا وہ دو وزیر دھونٹے رہے انہیں بغداد نظر نہیں آیا واپس پڑھتے ہلاکو سے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا بغداد کہ نہیں دیکھتا ہے بادشاہ کو شک ہونے لگ کچھ تو غربر ہے یہ وزیر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے اس نے تیسرے دن کہا اب معاینہ کرنے کی ضرورت نہیں لوکیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں چلو حملہ کرتے اپنے پورے لشکر کو تیار کیا اور تیسرا دن بغداد پر چڑھائی کرنے کے لئے خود بادشاہ نکل کر آیا اب تیسرا دن اہل بغداد دوڑتے ہوئے پھر حضرت محمد جام رمض اللہ کے پاس آئے کہا کہ حضور اب غضب ہو گیا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے بیویاں بیوہ ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے قتل ہو جائیں گے کہا کیا ہوا کہا آج بادشاہ خود اپنے لشکریوں کے ساتھ چڑھائی کے لئے آ چکا ہے بغداد سے بہت قریب پہنچ رہا حضرت محمد جام رمت اللہ لہ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں حضرت محمد جام رمت اللہ لہ اہل بغداد کی پریاد سنتے ہوئے دیکھ رہے رو رہے اگزاروں کتار گھڑی گھڑا رہے آپ نے کھٹوری اٹھائی اور پلٹنے جا رہے تھے رب جلال کی طرف سے ندائی اے میرے ولی اے میرے محبوب واپس کر دو کھٹوری ویسی رکھ دو جیسے تھی اس لیے کہ دو مرتبہ تم نے موقع دیا اور دو دن بھی انہوں نے اپنے عامال سے ایک بار بھی توبہ نہیں کیا تم اس شہر سے نکل جاؤ اب ان پر وہی ہوگا جو اللہ عذاب مسللت تیسرا دن تھا پھر حلاقوں نے ایسا حملہ کیا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا جات یہ بغداد پہلی بار نہیں اجڑا کئی بار اجڑا گیا ہے حلاقوں نے اتنا قتل کیا تھا کہ بغداد کی ہر گلی خون سے بہتی تھی کھوڑے دورتے تھے تو کھوڑے کٹاپ پورے خون میں بھگ جایا کرتے تھے مسلمانوں کا جتنا اسحافہ تھا جو لائبری تھی بڑا عظیم کتب خانہ تھا وہ سب جلا کر کے اس نے دریائے دجلہ میں بہا دیا تھا بڑا نقصان ہوا تھا میرے عزیز ہو اس واقعے سے میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک وقت ہوتا ہے جب تک رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے تمہیں بچاتا رہتا ہے لیکن جب وہ لیمٹ کراس ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بھی منع کر دیتا ہے اب ان بندوں کی پسٹ پناہ ہی مت کرنا اب ان کے ساتھ حمایت کے لئے نہ کھڑے ہو نہ انہیں چھوڑ دو اس لیے کہ یہ تمہاری مدد کے قابل نہیں آج لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بغداد تم لوگ یہاں سے غوث پاک کو پکار تے ہو بغداد میں غوث پاک کیوں نہیں مدد کر رہے میں نے فارمولہ سمجھا دیا کیوں نہیں مدد کر وجہ یہ آج سے صرف ایک سال پہلے کی بات اس سال بھی بغداد سے ہمیں آئے دس دن ہوئے ہوئے پچھلے سال تھرٹی پس نائٹ کو میں بغداد شریف میں تھا حضور غوث پاک رضبہ تعالی کی گیرمی شریف اور تھرٹی پس نائٹ اللہ کی پناہ ایسے وہ لوگ منا تیرے ہماری بس بیچ میں پھز گئی تھی سارے شریف نوجوان ایسے کے سڑکوں پر اتر آئے اور ننگی لڑکیوں کے جسم پر شراب ڈالتے شراب ڈال کر پورے رات پر رکھ کرتے بغداد میں یہ چیز دیکھ کر کہ میری روح کانپ گئی ہم اپنے مقدس اولیاء کی زیارت کے بڑے عدد سے بغداد میں اترتے اور وہاں کچھ ایسے عباش وں طرف ہے کہ چھوٹے بچے ننگے کپڑوں کو ترستے رہتے ایک گوش کا ٹکڑا اگر ہم بانتے کے لئے بچوں میں چلے جائیں سو سو بچے اس گوش کے ٹکڑے کو پھارتے رہتے چھیننے کے عزیز آنے گرام یہ حالات بغداد میں اور ایک طرف مالداروں کتبتا رات بھر یاشی کرتا رات بھر یاشی کرتا ہے سلطان الولیاء غوث الازم دستگیر اللہ تعالی یقینا وہ جیسے مدد کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں لیکن عمال کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب وہ کراس ہو جائے تو اللہ اپنے محبوبوں کو بھی منع کر دیتا معاشرے میں اپنے محول میں اس چیز کو پھیلاؤ کہ ایک نافرمانی کی حد ہوتی ہے اور اس سے سیادہ تم چلے جاؤ گے تو پھر ہمارے آس پاس بھی جو اولیاء کاملین ہیں یقینا یہ ہمارے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے یہ اولیاء ہماری دستگیری کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے لیکن جب ان کے شہر میں رہتے ہوئے ان کے ہاتھ پاس رہتے ہوئے ہم نے رسول اللہ کی ایسی نافرمانی شروع کر دی تو پھر یہ اولیاء بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں اب ہمارے اوپر سے یہ دستگیری کرنے کا ہاتھ اٹھا لیں پھر تم کہاں جاؤ رب تعالیٰ یہاں زلیل کر اٹھا جاؤ ہم زلیل کر اٹھا جائیں آج میں کئی چیزوں کا ذکر مجھے کرنا تھا نشہ میں ہمیں ڈالا گیا فیشن میں ہمیں ڈالا گیا سب سے زیادہ فیشن کے نام پر جانتے ہیں آج کون بکتا ہے مسلمان بچہ ہمارے مسلمان جتنے بھی ان سے پیسے بولو بس ہیئر کٹنگ سٹائل کی سب سے زیادہ اگر میرے پاس کراتے ہیں تو مسلمان بچے اس لئے ہم مسلمان محلوں میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار اچھاؤ میرے عزیزو یہ کوئی میں ایک چیز صرف اگزامپل بتا رہا تقریبا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ آگے ہمارا نام آج ترہ ترہ کے بال کٹا کر فیشن کے کپڑوں کے ایک دکان پر جا کر آپ پوچھیں ان کے ہاں یہی کہا جاتا ہے پھٹی جین سب سے زیادہ شوق سے مسلمان بچے پہنچے چاہے ان کو ستر دکھانا پڑے چاہے کچھ بھی دکھانا پڑے ان کے درمیان سب سے زیادہ بکتی ساری چیزوں میں ہم کیوں ہیں آج ہم کسی تازش کے شکار نشے کے آدھی ہمیں بنایا گیا ہے سب سے زیادہ ایکٹروں کے یا ایکٹرس کے فین فالوئنگ میں مسلمانوں کے نام زیادہ ہیں آج کوئی اس میں ایکٹر بنا ہوا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلم کا ہی ہوں بال مجھے تاجب ہوتا ہے کہ اس ایک اپلیکیشن پر اپنے دیر منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے کچھ بچے کئی کئی دور کا سفر کرتے ہیں وہاں جا کر خرچہ کرتے میک اپ کرتے نہ جانے اپنے آپ کو کتنا بدل تھے لڑکا لڑکی بنتا ہے لڑکی لڑکا بنتی پورا تمہارا مزاد چینج کر دی آج تمہیں کس کیفیت میں آج مختلع کیا گیا ہوش کہا ہے اے میرے عزیز تمہیں معلوم نہیں آج دشمن پر پھیلائے ہمارے اوپر سر اگر کوئی آ کر کے ایک خبر دے دے آپ کھانے کے لئے بیٹھیں بھوک بہت لگی دن بھر سے نہیں کھائے کھانے کے لئے بیٹھیں اچانک میں دروازے پر آؤ اور کہوں میاں آپ کے گھر کے آس پا تاغ لگی گی باطلا پتا ہوا ہے بغل کا کیا کرے گا یہ کہیں کہ تھوڑا رکو کھا کر کے نکل تاؤ نہ شدت تبو کے پھر بھی پلی چھوڑ کر بھاگیں گیا سامان بھی نہیں دیکھتے اپنے بیوی بچے جو بھی ملے اس لئے کہ آگ لگی ہوئی ہے آپ کا دماغ کہتا ہے اب یہ کھانے کا وقت نہیں اب یہ بستر اٹھانے کا وقت نہیں اب یہ اپنے ضروری سامان اٹھانے کا وقت نہیں جان بچانے کا وقت ہے جان بچانا ضروری ہے اپنی اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کی لے کر کے نکل پڑتا بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے وہ اپنے گھر والوں کی بھی جان چھوڑ دیتا بچ گیا میں لیکن وہ جل گئے میرے عزیز یہ اکل مندی کا کام آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے آپ پاس آگ لگی ہے تو کھانے کے لئے نہیں بچتے آج آپ کو معلوم ہے پوری امت مسلمان کے گھر کو آگ لگانے کے لئے اتنے بڑے منصوبے بنائے گئے اور میں آ کر کہ آج آپ کو کہ رہا ہوں کہ باہر آگ لگی ہے اب بھی آپ اپنے موبائل انٹرنیٹ پر ٹک ٹاک میں موجود رہیں گے اب بھی آپ اپنے فیشن والی زندگی میں مصروف رہیں گے اب بھی آپ اپنے ٹیلی ویزن پر رات بھر جا کر کہ مصروف عمل رہیں گے عزیزان گرامی یہ کیسی ہماری زندگی کی نافرمانیاں کہ ایک طرف ہمارے گھر کو آگ لگے تو ہم کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں اور آج پوری امت کو آگ میں چھوکنے کے لیے سارے منصوبے بن گئے میں یہ بار بار باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بیپ میں نہیں گیا میں ابھی اسی جمعہ کو بیان کیا ہوں ہو سکے یوٹیوب پر موجود ہے آپ سن لیں میں نے بیت المقدس کے سلسلے میں عرض کیا ہے فلسطین میں آج حالات یہ ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے سارے منصوبے ہو گئے اعلان تک ہو گئے تھرڈ ٹیمپل بنایا جارہا ہے یعودی وہاں پر ایک تیسرا مندر بنانے والے ہیں اپنا عبادت کا یعودی جس کے لئے مسجد اقصہ کو بھی شہید کریں گے دجال کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں دجال انقریب اترنے والا ہے ان کے نزدیک دجال مسیحہ ہے اور ہمارے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال آئے گا آسمان سے بارش برسہ کے دکھائے گا زمین سے سبزہ اگا کر دکھائے کہ یہ حدیث پاک میں موجود ہے دجال جب آئے گا تو حضور نے فرمایا دنیا میں اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوگا جتنا دجال کے وقت ہوگا میری امت کو سب سے بڑی آسمائش میں ڈالا دیں سب سے بڑی آسمائش ہو سکتا ہے میرے عزیز تو ہم اس آسمائش سے گزرنے والے ہیں اس لیے کہ دجال کے آنے کے پہلے جو حالات حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ سب تقریبا ہو چکے یہود آج اس کے استقبال میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کو جو انہوں نے اُلت پلت کر کے رکھا ہے صرف دجال کی فیلڈ تیار کرتے کے لئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے میدان تیار کیے جا رہے ہیں اور ہمارا مسلمان بچہ اپنے ٹک ٹاک میں مصروف کیا ہمیں درد نہیں ہوتا تمہارے دھر کو آگ لگانے کے لئے سب لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور تم اب بھی خواب غبلت میں آرہ رہے ہیں مہوے اتحارات ہو عزیزان اگرامی وقار اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل جائے میں آج اخیر کی طرف آتا ہوں آپ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی کی مخالفت ہمیں بہت بڑے فتنے میں مبتلا کریں آج ہمارے درمیان ہزاروں جماعت ہیں آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات کہ ہم نماز پڑھنے کے لئے ایک سب میں کھڑے ہوتے بار آنے کے بعد دلوں کے فاصلے اتنے لمبے کہ ہم سلام نہیں کرنا چاہتے نصاف نہیں کرنا چاہتے مغیروں کی بات نہیں کرنا ہوں اپنی جماعت کے اندر ہم آپس میں کئی طرح کے اختلافات کی دیوارے اٹھائے یہ ساری چیزیں ہمیں توڑ کر جو رکھا گیا ہے متحد نہ ہونا کبھی ہونے بھی نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ دشمن کا کام خراب ہو جائے گا میں آپ کو بیدار کرنے کی یہ ساری باتیں کر رہا ہو اور اب بھی ہم نہ اٹھے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہش رہو جو آپ اپنے پڑوسیوں کا دیکھ رہے ہیں پڑوسی ملکوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اوپر بھی چیزیں آنے والی اے میرے عزیز اپنے بچوں کو ایسے تیار کرو میں آج آپ کو جہاد کی تعلیم دینے کی لئے نہیں بلکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لگنا ہے سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو جو چہرہ پسند ہے میں وہ بن کر دنیا کے چند عباش قسم کے نوجوان دوستوں کے لئے ہمارے بچوں نے اپنی پوری حیثیت بدل ہماری ایڈینٹیٹی ختم ہوئی ہم ٹوپی لگانے سے شرماتے ہیں داڑی رکھنے سے شرمانے نہیں مولانا ہم کو چار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اس لئے یہ سب جمتا نہیں اپنے آپ یاد رکھو ان چار لوگوں کے لئے بہت کچھ اپنے چہرے بدل لیے ان چار لوگوں کو دعوت دے دینا جس دن تمہاری موت ہونے والی ہے کہنا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے اور قبر میں دفن کر لوگ چلے جائیں تو اے چھار لوگوں تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں کتنے لوگ دوست آتے ہیں جو قبر کی اندھیری میں روشنی لے کر یاد رکھنا ایک قبر کی اندھیری میں صرف تنہا ایک ساتھ ہے جو روشنی لے کر محمد رسول اللہ علیہ اور اس ذات رسول کو اگر کسی بندے نے آج دنیا میں راضی کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو حدیثوں میں ہے کہ منکر نقیر آئیں گے بڑے نرم منداز سے سوال کریں گے اور کہیں کہ سو جا جیسے دولہ سوطا ہے نم کا نومت العروض ایسے سو جا جیسے دولہ سوطا ہے تجھ سے اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ سختیاں ہوں گی جو رسول اللہ کی زندگی کی مخالبت کرتا تھا بلکہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قبر میں جب بندہ دفن کیا جاتا ہے حضور وہاں تشریف لاتے ہیں جب فرشتے اس سے کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو میت اگر دیکھتی ہے حضور کی طرف حضور فرماتے میں اپنا چہرہ پھیر لوں کہو خبردار میری طرف مت دیکھنا آئی تلیے کہ تجھے دنیا میں میری شکلت نہیں لگ دنیا میں تجھے میرے طریقے پسند لیے یہ ہماری طرف صرف سب کے لیے معتبانہ انتماس ہے کہ زندگی کے بچے کھچے ایام اللہ کو راضی کرنے میں گزار ہو نافرمانیوں سے توبہ کر لو یقیناً وہ مولا بڑا رحیم کری ہزار نہیں لاکھ گناہ ہونے کے بعد بھی جس دن بندہ اس سے صلح کرنا چاہتا ہے حدیث پاک میں ہے مولا کو تم بہت جلدی صلح کرنے والا پاؤ گے یہ دنیا کی طرح نہیں کہ تمہیں یہاں منانا پڑے گا رب تبارک تعالی تمہارے ارادوں کو بھی بھاگ 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 نماز تمہارے ارادوں سے بھی وہ واقف ہیں تمہارے دلوں میں جو ارادے گزرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے کہ یہاں بندہ بیٹھا ہے ابھی اس نے ارادہ کیا ہے مولا میں تیری طرف آ رہا ہوں ابھی توبہ نہیں لیا میں آپ تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں حدیث اپنا اسی وقت مولا اپنی رحمت کے دروازے کھولتا فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے کہ فلا بندہ رہا ہے اس کے لئے میرا راستہ آسان کر آسان کر دو یہاں تک کہ وہ چل کر آئے تو رب تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اسے تھان یہ حدیث میں ایک مثال اور عرض کر دوں آپ بغداد یہ کی وات ہے حبیب عجمی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک حبیب عجمی نام سے بغداد میں رہنے سود کا کاروبار کر سود کا کاروبار اتنا عظیم ترین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اس کی وعید میں جو فرمایا ہے جس کانپ جائے گا میں سناتا ہوں حدیث سن لیں اگر کوئی اس کاروبار میں مسروف ہے تو توبہ کر لے مسلمانوں کا کام نہیں ہے سود کا جس کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں فائنانس کہیں بڈی کہیں بیاج کہیں انٹریس کہیں سود سود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا کہ اس نے کعبہ مکرمہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کی اتنا بڑا گناہ ہے سود کی لانت آج پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے مسلمانوں میں تو کم سے کم یہ چیز نہیں آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو سود کی پرچھائیوں سے آئے گوشت لاکر سود میں آٹا چاول جو کچھ بھی پکانے کے لئے اپنی بیوی کو دیا کہا اچھا کھانا پکا کھانا پکانے کے لئے جب خاتون نے رکھا خاتون نیک تھی ہانڈی کا جتنا کھانا تا سب خون بن ہانڈی سے برطن ہٹایا تو دیکھا خون بنا ہوا تو عورت نے کہا یہ کیسے خاتون نے کہا جب سود میں ساری چیزیں لاتے ہو شاید رب تعالی نے تمہیں عبرت کے لئے بتایا پھر آخرت کا سوچ لو کہ اور کیا اچھ لائے یہاں خون نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا تم لوگوں کے مال چھین کر کے لائے ہو حبیب آجمی کو اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی شرمند کی کہا یہ عمل تو بہت سخت ہے میں توبہ کرتا سنیئے کئی سالوں سے سود کا کاروبار تو کیا تھا بیوی نے کہا میں توبہ کرتا ہوں سود آت نہیں جس کا ہے میں وہ واپس کرتا ہوں جب گلی سے گزر رہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک ہٹ گئے بچوں میں سے ایک بچے کی آواز حبیب آجمی کے کان پر آئی بچے یہ کہتے ہوگے دور بھاگے ارے ہٹو 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 سود خور آرہ ہے اس کی گرد اس کی دھول تو بہت سارے راستے بھی پیدا کرتا کوئی نہ کوئی چیز اس کی تبدیلی کی خود پیدا کرتا حبیب آجمی رونے لگ کہا اے رب اے مولا میرا گناہ ایسا کہ بچے بھی اس سے دور بھاگ رہے توبہ کرتے ہوئے شہر سے بار سب کا سب جو کچھ تھا واپس کر کام تو کتا آتا نہیں تھا سود میں ہی کمائے کوئی ہنر نہیں تھا کوئی فن نہیں تھا جا کر ایک مسجد میں بیٹھ رہے روتے روتے پورا دن گزار رات میں خالی ہاتھ اپنے گھر آئے بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا نوکری ڈھونڈ لیا مزدوری کر رہا ہوں ایک جگہ پر اب وہی کام کروں گا باقی سود تو نہیں بیوی نے کہا بس آپ مجھے سوکھی کھلائیں آدھی کھلائیں لیکن مزدوری کی کھلائیں آپ اپنے کام کا کھلائیں میں راضی ہوں کاش ہماری عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں آج آج کئی شوہروں کو اس لیے بگڑتے ہوئے دیکھا کہ ان کی فرمائشیں زیادہ ہوتے کئی مرد اس لیے گمراہ ہو گئے کیا عورت کم میں کب پورا آتا نہیں میری سنخوا میں اس لیے دو نمبر کے کام کرنے پڑھتے عورتوں کی وجہ کئی نوجوانوں کو بھیگتے دیکھا ایک وہ عورت ہے حبی دوسرے دن گھر سے نکلے بیوی نے پوچھا کہاں مزدوری کرنے جار ایک کمپنی میں میں جوائن کر لیا ہے میں کام کرنے کے لئے نکلا ہوت عورت بڑی دعائیں دے کر گئی بھیجتی ہے حبی عجمی کہاں سے کام کرنے والے کوئی کام آئے اسی مسجد میں بیٹھ بیٹھ مزدوری کہاں سے کرتے رات ہوئی تو خالی ہاتھ آئے بیوی نے پوچھا کہ جہاں سے مزدوری کر رہے ہو مالک کچھ دے بھی رائے کی نہیں دے رائے کہا مالک نے کہا کل دے دے آج کام میں نے بہت کیا ہے ایسی اپنی بیوی کو بہلا رہتے فسلہ رہے کہا کل دینے کو کا کوئی بات آج پانی پی لیں گے خاتون سبر وائے دوسرا تیسرا دن آیا تیسرے دن حبیب اجمی پھر اس مسجد میں بیٹھے رات ہو گئی خالی ہاتھ واپس آئے بیوی نے پھر پوچھا تو حبیب نے پھر کہا کہ آج مالک نے پھر کہا کہ کل گل سوچ رہے تھے اتنے دنوں میں کچھ کام دھون گا کام تو آتا نہیں مالک نے کہا کل گل گا خاتون نے کوئی بات نہیں اپنے ہاتھ سے وہ کچھ چرخہ کاتنے لگ سلائی کرتے کرتے اپنے گھر میں کچھ آتا لے کر کہا آٹھ دن نوان دن آگا حبیب آجمی کے اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑتا نو دن ہو گئے گھر بغیر پیسوں کے واپس جا رہا آج مسجد میں بیٹھے بیٹھے رات ہوئی اب رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگ اے مولا میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لئے سب چھوڑ دیا آج میں اپنی بیوی کو کیا کہوں روز تو یہ کہتے بیان آرہا ہوں کہ کل مالک دے دے گا کل مالک دے دے گا اے مولا میرا گھر اب کیسے چلے تُو مسبب الاسباب ہے تُو رضا کا حقیقی ہے تُو مالک کل ہے مولا میرے تمام اسباب کا تُو انتظام فرم دارو قطار روتے رہے اور سوچا کہ پتا نہیں آج بیوی کو کیا بہلاؤں آٹھ دن سے تو روز کہہ رہا ہوں کہ کل ملے اکل ملے گا نوہ دن آج شرم آنے لگی کہتے ہیں پاؤں بوجھل ہو گئے پاؤں دیکھا گھر کے سامنے والے حال میں دسترخان بچھا ہوا ہے ترہ ترہ کے کھانے سجائے گئے زندگی بھر میں جو حبیب نے کبھی کھانے نہیں کھائے تھے وہ کھانے لذیذ وہاں پر خوش بودار کھانے رکھے ہوئے ہیں بیوی سج سور کر کے تیار اندر سے استقبال کرنے کیلئے آئی پوچھا حبیب اجمی نے میرے گھر یہ کھانے آئے کہاں سے آٹھ دن سے ایک پیسہ میرے گھر میں نہیں آیا یہ اتنے لذیذ کھانے 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 خاتوم سے پوچھا تم نے کھانے کھانے لائے حبیب اجمی کی خاتوم کیا کہتی ہے چھپ حبیب کے مالک نے یہ کھانے بھیجے اور کھانے آج تمہارے گھر مالک نے اس کی تنخواہ میں سے بھیجے ہیں حبیب اجمی کی چیخ نکل پڑی ان کی آوازیں نکلی وہ جانتے تھے کسی کمپنی میں وہ کام نہیں کرتے تھے سوائے رب العالمین کی عبادت کے رونے لگے بیوی نے چھپ کر آیا آٹھ دن کی محنت تمہارے مالک نے بہت اچھے انداز میں بھیجی ہے کھانے کتنے لذیذ ہیں کھاؤ حبیب اجمی حبیب پوچھتے ہے اپنی خاتون سے وہ سمجھ گئے کہ حبیب اجمی یہ کوئی خادم نہیں آیا تھا اقینا اللہ کا کوئی انامات اوپر کتنی رحمتوں کے درمہ سے کھولتا ہے حبیب اجمی کی بیوی کی ہے وہ جو خادم آیا تھا کھانے لے کر اس نے کہا مالک کا پیغام حبیب کو پہنچا دینا اے خاتون تیرا شوہر جب آ جائے اسے مالک کا یہ پیغام پہنچا دینا کہ حبیب کی مزدوری اچھی لگ رہی ہے اور زیادہ کرنے کے لئے کہو اور اسے نعمت زیادہ دی جائے حبیب اجمی لکمہ اٹھائے تھے کھانے کا لکمہ چھوڑ دیا اور روٹے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اے رب جلال میری مزدوری تجھے پسند آئی میری مزدوری تجھے پسند آئی گھر سے اس دن جو نکلے واپس کبھی اپنے گھر نہیں پلٹے اور عبادتوں میں ایسا وقت گزارا روتے تھے اے مولا زندگی بھر جس نے نافرمانی کی ایک بار تجھے راضی کرنے کے لئے کیا مسجد میں بیٹھ گیا تو تو اس کا گھر سنبھالنے لگ گیا تو تو اس کے گھر پر ساری رحمتیں بھیجنا سرو کیا اے کریم خدا کارت میں اپنی زندگی کی جوانی کے ساتھ تیری رزا کے لئے گزارا ہوتا تو میں کہاں پہنچا ہوتا حبیب عجمی یہ عبادتوں میں کہاں پہنچے جانتے آپ اللہ اکبر ایک مقام کو آیا کہ جب سیدنا عزیزان غرام وقع نافرمانیاں ہوتی کس سے نہیں سب سے ہوتی لیکن اللہ جب کرم فرمائے بدل جانا چاہیے دل بدل جانا چاہیے طبیعت کو ایسے بہت سارے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے کی بات میں سید وقت ہو گیا ہو گیا میں سمیٹ لیتا ہوں بس سمیٹ لیتا ہوں میں آپ کو زیادہ اکتہ ہٹ میں نہیں ڈالوں گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں جانتے ہیں مدینہ انہیں مسجد نبوی کے قریب جنت البقی کے پاس ایک بڑھا مولانا روم رحمت اللہ نے اس کو لکھا ہے اپنی مسجد بی شریف میں ایک بڑھا سارنگی یعنی تبلے بجانے والا باجے بجا کر کے کمانے والا زندگی گزر گئی اسر بجاتا تھا زائر تی بات ہے ان گوئیوں کا کیا حال ہوا جو زندگی پر گاتے تھے آواز جب جس کا کام ہی تھا تبلے بجانا سارنگی بجانا اور گاہ کر کے لوگوں میں کمانا جنت البقی کے کنارے ایک وقت آیا اسی سال کی عمر ہو گئی سانس اب اتنی لمبی نہیں رہ جاتی سانس پھولتی تھی جسم کی کمزوری اب نہ سارنگی بجتی تھی اب کچھ نہیں آیا جنت سارنگی تبلے لاکر اس نے توڑ دی کہا میں اس کو خدا سمجھا ہوا میں یہی سب کچھ سمجھتا تھا کہ میری زندگی سب ہی میری روزی روٹی اسی سے چل تھی آج وہی سارنگی وہی تبلے ہیں وہی باجے ہیں لیکن میں بھوکا ہوں جو لوگ یہ سمجھ تھی گناہوں کو اپنے روزی کا ذریعہ ان کے لئے میں کہہ رہا گناہ تمہاری روزی کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتے میرے وہ بڑھا توڑ دیا اور رب تعالیٰ کے حضور کہنے لگ اے مولا بس میں قبرستان کے قریب آیا ہوں جنت الوخی کے پاس اے رب زلجلال زندگی اتنا فرمانی میں گزار آج مجھے احساس ہو گیا کہ میری سارنگی نہیں تو کھلاتا تھا میرے تبلے نہیں میرے باجے نہیں تو کھلاتا تھا اے قریب خدا یہ دیکھ بڑھا پہ سے میرے جون ڈھیلے ہو گئے اب سانس کھلتی ہے اب میں بھوکا ہوں بس تو مجھے بھی نہیں سب اجڑ گیا ہے ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سب چھوڑ دیتی بڑی مزکار دنیا ہے بڑی ایار دنیا ہے وفا نہیں ہے اس کے اندر وہ بڑا روتا روتا رات ہو گئی جانتے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں اس وقت موجود ہوتے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آدھی رات میں جنت البقی آئے اور پکار کے ہوئے ہے کوئی یہاں پر بھوکا ہے کوئی یہاں پر پیاسا پکار رہے رات کے وقت یہ بڑھا اٹھ گئے آج ہے کون نہیں دیکھا تو امیر المومنین سامنے آئے ان کے کوڑے تھے تو پورا مدینہ ڈرتا تھا سوچا کہ کہیں مجھے اب میرے جرموں کی سزا نہ مل جائے عمر فاروق کے آتے ہی کپ کپ آتے ہوئے کھڑا ہوا حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ نے دیکھا اور مسکر آیا ہاں تو ہی ہے تو ہی ہے وہ جو بھوکا ہے کہا ہاں میں بھوکا ہوں تو ہی ہے وہ جو پیاسا ہے کہا ہاں میں ہوں حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں توشہ دان لائے ہوئے تھے گرم روٹیاں نکالی اور کھانا اسے کھلانا شروع کھایا کہا کہ آج آپ اسی رات میں کھانے کھلانے کیلئے کیوں آئے حضرت عمر فاروق کہتے نادان میں آیا نہیں میں عبادت میں مصروف تھا میرے رب نے مجھے الہام کے ذریعے بھیجا جاؤ عمر میرا ایک بندہ بھوکا ہے جنت البقی کے پاک اسے کھلا اتنا حضرت عمر نے کہا تو چیز کر کھڑا ہو گیا کہا آج مجھے میرے رب کی پروریش پر عقی آج میں نے مولا کی پروریش کو دیکھا اسی سال جنا فرمانی میں گزار ایک وار ہی تو اسے پکار ساتھ میں میں نے اپنی کمزوری دکھا کر کہ کہا مولا اب اس کے بعد مجھے کون پا لے گا میرے تبلے میرا ڈول میرے باجے میری سارنگ نہیں میں نے توڑ دیا اور مولا تعالی نے ایسا رحم کیا کہ امیر المومنین کو میرے کھلانے کے لئے بھیجا اے عزیزہ نگرامی ہمارے ساتھ بھی وہ وقت ہو سکتا ہے اگر ہم آز آئیں تو یہ بات بائید نہیں ناممکن نہیں آج توبہ کر کے سو جاؤ یہ ناممکن نہیں خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لے آئے کبھی ہماری زندگی کٹھناؤں میں آ جائے مشکلوں میں آ جائے مسئیبتوں میں آ جائے تم توبہ کرو مولا تعالی کے حضور آ کر کہو کہ اے مولا میں دھوکے میں تھا میں دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا ان ایاروں کو میں اپنا ہمسر سمجھتا تھا ہمارا معافقہ ہمارا حمایت ہی سمجھتا تھا اے کریم خدا مجھے آج پتا چلا یہ سب میری زندگی سے کھیل تھے یہ سب نے مجھے دردنات خزائیں دنیا میں دی ہیں انہوں نے میری زندگی کے ساتھ بہت بہت کھلوار کیا ہے تم آؤ مولا کے حضور ایک بار رو کر کے ہاتھ پیلا کر آدم دستگیر کو بھی بھی جے گا کسی دن تمہاری مصیبتوں پر دستہ شرقت رکھنے کے لیے تمہارے قریب میں موجود اولیاء کاملین کو بھی بھی جے گا کبھی ان کو تمہارا ہمدرد بنا کر کبھی دستگیر بنا کر کبھی تمہارا معافیت ہمایتی بنا کر کہ ضرور بھی جگہ بس شرط اس بات ہی ہے کہ پلٹ آؤ جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی تھی اسی لیے داکتر اقبال نے ہمیں بہت پہلے ایک نصیحت کے طور پر یہ بات کہی تھی نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اٹھو قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو زہر میں نام محمد سے اجھالا کر دو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں بارگاہ ہے رب العزت میں میں یہ دعا کرتا ہوں کریم خدا آج تیرے دربار میں یہ بندے ہاتھ پھیلائے ہیں ہم نے اپنی زندگی کی حقیقت کو آج سمجھ نہ سکے تھے مولا تو ہمیں سمجھ عطا فرما دے اے کریم خدا ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں تو اپنا غضب نہیں بلکہ اپنا فضل ہم پر نازل فرما دے اے کریم خدا تیری پکڑ سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے مولا ہمارا جس تیرے عذاب تو سہنے کے قابل نہیں ہم سب کو تُو بے حساب بخش ہوئے مغفرت رائے ہوئے بندوں میں شامل فرمال اے حصہ میرے رصیب میں آ گیا تو کبھی تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی اے الہ العالمی اس موجود مجلس میں حاضرین کو اٹھنے سے پہلے بخش وقع میں شمار فرماتے اے کریم خدا میں جنت پوچھنے کے قابل تو نہیں میرے احمال قابل نہیں کہ تُجھ سے جنت کا اے اللہ تُو اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف وما دے اخیر میں میرے عزیزو میں آج آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے لئے اپنے تمام احباب کے لئے خاص طور پر ان بچوں کے لئے ضرور ہاتھ اٹھاؤ جو راختہ چھوڑ چکے ہیں جو بھٹک چکے ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ جس جن بھی پلٹو گے وہ مولا صاف سترہ کر کے تمہیں لے گا صاف سترہ کر کے لے گا میں بغداد مقدس میں حاضری کے وقت ایک بزرگ سے بات بھی سنی ایک شخص ایسا بھی تھا جو گناہ کرتا تھا اپنی دائیری میں لکھ لیتا تھا گناہ کرتا تھا دائیری میں لکھتا تھا کئی زنا اس لیکن جب اس کے گھر آئی تو کامپنے لگی در کے کامپنے لگی اس نے کہا کیوں کامپتی ہے میں تو تیرا معافضہ دے دیا وہ خاتور کہتی ہے در حقیقت میں پیشاور تواعیف نہیں ہوں میں کام کہاتے تواعیف نہیں ہوں جسم بیچنے والی نہیں میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے وہ کئی دن سے بھوکے ہیں میں یہی سوچی کہ شاید تیرے گھر آؤں گی تو پیسے ملے گی ان کو کھلا دوں گی بس اتنا ہے میں ڈر اتنی نہیں ہوں کہ جسم میں نے بچوں کے لیے بیچ دیا آگر قیامت کے دن مولا کو کیا مو دکھاؤں گی وہ شخص جو گناہ کرتا تھا زنا کرتا تھا عورت کی اس بچوں کے لیے جسم بیچ رہے پر بھی اللہ سے ڈر نہیں ہے میرے پاس تو کوئی آج تک کمی نہیں میں ایشی میں بہت کچھ کر گیا وہ عورت کو بہت سارا مال دے کر گھر بھیج دیا گناہ سے توبہ کر لیا توبہ الہی آج کے بعد میں زنا کی طرف کبھی نہ جاؤں گا اس عورت کیا اس واقعے نے اسے ہلا کر لکھ دیا سنا میرے عزیز دعا میں رکھت کے لیے میں نے یہ واقعہ آر دیا واپس آیا آج اس نے دائری اٹھائی جو کئی دنوں سے گناہ لکھتا تھا ہر دن کا گناہ لکھ رکھتا تھا آج اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس پوری ڈائری کے سفے ساف کے تھا اس میں جو کچھ بھی اس نے لکھا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ رونے لگا غیر سے ندائی اے بندے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے گناہ دنیا میں چھوڑے میری نافرمانی سے بات آیا جس طرح تیرے لکھے ہوئے میں نے مٹھایا ہے اسی طرح میں نے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹا دوں گا تیرے عمال میں برائیوں کو ختم کر دوں گا اے بار الہہ ہم آج تجھے واسطہ دیتے ہیں اولیاء کاملین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے تمام پچھلے نام اعمال سے برائیوں کا خاتمہ فرما دے افو درگزر کا قلم پھیر دے ہماری آنے والی زندگی کو مولا نیکیوں کا مستقبل عطا فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد والی واسحابی اجمعین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام